مجلسی کی قبولیت کیلئے بھی باوازی بلند صلوات اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ محمد والے محمد قضیم اللہ میرے محترم بانیان کہے فرش عذاب اچھایا رب العزت اپنی بارگاہ میں مذہر و قبول فرمائے جتنے دور قریب سے مومنین سیدات غیر سیدات میری مائیں بہنیں اس بارش کے موسم میں فرش عذاب پہ تشریف لے آئیں گے آپ کا قدم قدم اپنی بارگاہ میں مذہر و قبول فرمائے آپ تمام کے رزق میں عزت میں بخت میں مزید اضافہ فرمائے بالخصوص میرے محترم باجب الہترام نصیر عباسطہ و سم صاحب کے جتنے بھی مرہومین ہیں میرے مالک ان کے مزید درجات بلاندتا فرمائے آپ تمام کے بھی جتنے مرہومین ہیں شدائی ملت اسلامیہ کے جتنے مرہومین ہیں جتنے مومنین و مومنات اور حاضرین محفل کے جتنے مومنین و مومنات ہیں سب کے مالک مزید درجات بلاندتا فرمائے زیادہ دیر آپ کو زہمہ نہیں دینا بس خطیب کی ذاکر کی ایک مجبوری ہوتی ہے وہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ مجمع اس کے ساتھ بولے تو وہ اس کا دو چار منٹ جو ہے وہ دل لگ جاتا ہے وہ پڑھنے لگ جاتا ہے تو مجمع موسم بھی کافی غراب ہے لوگ بھی چونے چونے میرے سامنے تشریف فرما ہے آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے اور میں نے پڑھنا ہے اپنے مجلس کی ابتداء میں دو سطروں سے کرنا چاہتا ہوں اگر انہی دو سطروں پہ مجھے قیمت مل گئی تو آگے میرا ذہن بن جائے گا کہ میں مزید گفتگو کروں مجھ سے فردوس کہے آجا ازادار حسین مجھ سے فردوس کہے آجا ازادار حسین اتیاطاً ایک جملہ ارز کر دوں گردنیں نہ پھریں آپ جانتے ہیں کہ میرے مسلک میں عبادت میں گردن پھرے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے اس لئے آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا مجھ سے فردوس کہے آجا ازادار حسین آو مل بیٹھے کے دونوں ہیں طلبگار حسین زندگی ہو جناب بہت مربانی جناب شکریہ جی مل کے بولو حیدری جن کے گھروں کی چھتوں پہ غازی کا علم سرات مستقیم کی نشانی بن کے موجود ہے میں غازی کے علم کا فائدہ بتانے لگا ہوں کہ میرے مرشد کے علم کا فائدہ کیا ہے غازی کے علی کے لال کا علم جو پرچم خدا کی احسیت سے ہر گھر کی چھت پہ مسلمان ہونے کی دلیل کے طور پہ موجود ہے ہر مسلمان کی چھت پہ مسلمان ہونے کی دلیل کے طور پہ موجود ہے میں غازی کے علم کا فائدہ بتانے لگا ہوں کہ میرے مرشد کے علم کا فائدہ کیا ہے شیر اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے پہلے دو مصرے مجھ سے پھر سن لو مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین مجھ سے فردوس کہے آجا عزادار حسین آؤ مل بیٹھے کہ دونوں ہیں طلبگار حسین اور پرچم حضرت عباس کا یہ فیض تو ہے لوگ کہتے ہیں مجھے یہ ہے طرفدار حسین مل کے بولو یا علی زندگی ہو مولا توارڈی زندگی فرمائے جی یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں نوجوان میرے ساتھ دے دیں گے لفظوں سے پیار کرنے والوں کو چھے مصرے سنانا چاہتا ہوں اور انہی لفظوں کو جاک کے ذرا سنیے گا اور اسی کے ساتھ میری عبادت مکمل ہو جائے گی لفظوں کی تشریح نہیں کرنی کیونکہ لفظوں کے معنی سمجھانا میں اپنے مجمع کی توہین سمجھا کرتا ہوں جو ماں کی اگوش سے نکلا ہے اور سیدھا مجلس شبیر میں آیا ہے اسے لفظ کے معنی سمجھانا اس کے ذہن کی توہین ہے اس کے عرفان کی توہین ہے سنگلات چٹانوں کو نکلتا ہوا پانی سنگلات چٹانوں کو نکلتا ہوا پانی ہاتھوں سے ہواوں کے نکلتا ہوا پانی ماں بین کے ناروں کے مچلتا ہوا پانی اور ریت کے ذروں پہ پھسلتا ہوا پانی چپ چاپ سے تقدیر کی رفتار کو دیکھے رک جائے جو عباس کے رہوار کو دیکھے رک جائے اچھا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جناب عباس مقصوم نہیں ہے جناب عباس باب الحوائی نہیں ہے اس سے رزق نہ مانگا کرو اس سے بیٹے نہ مانگا کرو اس سے شفاہ نہ مانگا کرو میں جناب عباس کا تعرف کروانا چاہتا ہوں جناب عباس کس شخصیت کا نام ہے جناب عباس کس ہستی کا نام ہے منزل قرآن دل کی دھڑکنوں کا توازن مصدر وحی کا امین سلونی کا لہجہ وجہ اللہ کی جبی نیقدہ سے جھلکتا ہوا الہی وقار میراج کے پردے سے قلیم اللہ کے آقا سے گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار ذلفقار کے قبضے پہ جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار سکوتِ الہیہ کا مظر صبرِ حسن پیشِ باطل طریقِ حسینیت کا خالق کریمِ کربلا کا انکار مسجود سے ملاقات کا منظر پیش کرتے ہوئے حقیقت سے مزین زین العابدین کی عبادت الرحمان و علم القرآن کے مستاق سرکارِ باکر کا علم الرازِ خونہ فی العلم کے مستاق سرکارِ جعفر کا رسوخ بابِ مدینہ العلم کے شہرِ ولایت کے اندر کھونے والے سرکارِ موسیٰ قاظم کی عطا الرزازی بالقدرِ والقضا سرکارِ رضا کی رضا کائنات کے تمام متقیعوں کے تقویے کی شاد سرکارِ تقیقہ کرم حقیقتِ علیویہ اور حقیقتِ محمدیہ کے امتزاج سرکارِ علی کا نقیعہ جود سبرِ امام حسن کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے حسن اسکری کی لہجے کی حیبت اور میرے کاروانِ حجتِ الہیہ کے علم اور علم کی وراثت جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے تو اسے اب باس کہتے ہیں یا علی زندگی ہو جائے آپ جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے اسے عباس کہتے ہیں کیا ہوا جو عباس امام نہیں ہے زہرہ کا بیٹا تو ہے نا امام ہونا بڑی بات نہیں ہے زہرہ کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے بیبنے وسیعت نہیں کی تھی یا علی جی مخدومہ میں دنیا سے جا رہی ہوں میرے بعد کلابیہ کی ایک مستور سے شادی کرنا اللہ تو یہ اسے ایک بیٹا دے گا جو تیرہ نہیں میرا ہوگا اور یا علی میں اس کا نام رکھ کے جا رہی ہوں سب کچھ جانے والے علی نے ہمیں سمجھانے کے لئے پوچھا کیا نام رکھا ہے بی بی فرمایا یا علی نراز نہ ہونا آپ کے نام علی سے میں نے این لی ہے اپنے لکب بطول سے میں نے بیلی ہے اپنے بابا کا اسمانی نام احمد سے میں نے علی فلی ہے حسنین کی مشترکہ سین لی ہے یا علی جب اسے ترتیب سے لکھے گا تو یہ بنے گا ابباس تھوڑا تھوڑا توجہ کرو نا بولو میرے ساتھ یا علی جب اسے ترتیب سے لکھو گے تو یہ بنے گا ابباس میری روح نے مخدومہ کی چوکھٹ پر سجدہ کیا میں نے کہا بی بی یہ علی کی این کی علی ہے بطول کی بے کی علی ہے احمد کی علی کی علی ہے حسنین کی شسین کی علی ہے جو بی بی نے مجھے جواب دیا انہیں نے کہا چودہ سو سال عباد آنے والے ملہ کو یہ پیغام دے کے جانا چاہتی ہو جو بڑے بڑے اپنے کتابیں اور امامیں اپنے سر پر رکھ کر میرے ابباس کو بھونکے کہیں گے ابباس امام نہیں ہے ابباس معصوم نہیں ہے ابباس سے رسط نہ مانگا کرو ابباس سے اولاد نہ مانگا کرو ان سے کہہ کے جا رہی ہوں ذرا غور سے دیکھو علی کی این ہے بطول کی بے ہے احمد کی علی ہے حسنین کی سین ہے چھوٹی موٹی ہستی کا نام ابباس نہیں پنجتن کے نتیجے کا نام ابباس ہے مل کے بولو حیدری پنجتن کے نتیجے کا نام ابباس ہے اجھے کبلا احتیاطی تدبیر اپنی ہر تقریر میں بتایا کرتا ہوں احتیاطی تدبیر پھر بتا دوں یہ ٹیلی ویزن پر لائف مناظر آتے ہیں اس سے پہلے لکھا جاتا ہے کہ جس کا دل کمزور ہے جو دل کا مریض ہے وہ اس منظر کو نہ دیکھے اپنے اگلے جملے کی احتیاطی تدبیر بتانا چاہتا ہوں کہ جس جس کے دل میں انکار ہے ولایت علی کا مرض ہے میرے یہ جملہ وہ نہ سنے جس پہ کچھ لوگوں کو خدا ہونے کا گماہ ہو اسے علی کہتے ہیں اور جس سے چلتے ہوئے دیکھے علی خود کہے علی ہے اسے ابباس کہتے ہیں یا علی ایسے نہیں ایسے نہیں دونوں آتھ بلان کر کے بولو حیدری اسے اچھا میں نے جنابی آباس کا حملہ سنانا ہے حملہ تفصیلہ نہیں سنا سکتا لیکن حملے کی بھی احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ پہلے باتیں ہو رہی تھی امن کی اب بات کرنے جا رہا ہوں جنگ کی جو جنگ میں سو جائے پھر اس کے شانوں پہ سر نہیں رہتا اب مرضی آپ کے اپنی ہے جنگ میں سونا ہے یا جاگنا ہے جاگ کے سنو گے یا سو کے سنو گے ایک دریا ہے دریا کے دو کنارے ہیں دو کناروں پہ دو لشکر ہیں لشکروں کا تعرف سن لو ایک طرف ایک لاکھ بیس ہزار کافر کفر کل کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا دوسری جانے نوے ہزار صحیبانِ ایمان ایمانِ کل کی قیادت میں ایک جانے وہ ہے جو بیت المال کا چور ہے دوسری جانے وہ ہے جس کا دائے ہاتھ پوری کائنات میں رخص تقزیم کرتا ہے ایک جانے وہ ہے جو بیت المال کا چور ہے دوسری جانے وہ ہے جس کا دائے ہاتھ پوری کائنات میں رخص تقزیم کرتا ہے ایک جانے وہ ہے جو جنم جنم کا جاہل ہے دوسرا جانے وہ ہے جو خلقت سے پہلے قرآن کا عالم ہے اب میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں اور اسی سے مجھے پہچان ہو جائے گی کہ کون علی والا بیٹھا ہے کون بیگانہ بیٹھا ہے ایک طرف وہ ہے جو علی کا نام لینے سے ڈرتا ہے دوسری جانے وہ ہے یا علی ایک جانے وہ ہے جو علی کا نام لینے سے ڈرتا ہے دوسری جانے وہ ہے جس کا نام نماز کی قبولیت کی شرط ہے ایک جانے وہ ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی امہ کے سرانے پورا مکہ کھڑا تھا ایک کہتا تھا میرا ہے دوسرا کہتا تھا میرا ہے ایک طرف وہ ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی امہ کے سرانے انگنت لوگ کھڑے تھے ایک کہتا تھا میرا ہے دوسرا کہتا تھا میرا ہے تیسرا کہتا تھا میرا ہے جملہ جس کی سمجھ میں آگیا وہ ضبط نہیں کر سکے گا ایک کہتا تھا میرا ہے دوسرا کہتا تھا میرا ہے تیسرا کہتا تھا میرا ہے اور ماں نے بھی کسی کو انکار نہیں کیا دوسری جانب وہ ہے دوسری جانب وہ ہے جس کی ولایت کا اقرار آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے ہر صحیح نصب کے شجرے کی صحت کی زمانت ہے اب جنہیں لفظوں سے پیار ہے وہ میرے ساتھ بولیں گے پتہ میں کب ممبر چھوڑ جاؤں گا ان دونوں لشکروں کے درمیان موج درموج دریائے فوراد ساکھیے کوثر کی اجازت سے بہتا ہوا حالی سمانے کے کھڑ کھڑانے کا شور پہلو بدلتے ہوئے سوار چوریاں لیتے ہوئے رہوار نیاموں کے بستر پہ مچلتی ہوئی بے قرار تلواریں جنگ کے اس غضبناک محول میں نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ ہٹا کہ علی نے صفین کے میدان میں قدم رکھا کہ یکم ربی الاول کے سورج کی پہلی کرن نے کائنات کے لئے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین کو سجدہ کیا یا علی کہ یکم ربی الاول کی سورج کی پہلی کرن نے کائنات کے لئے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین کو سجدہ کیا علی صفین کے میدان میں آئے علی نے کہرِ الٰہیہ کے انداز میں صفیانی لشکر کو دیکھا پھر بخشش کی نظر اپنے لشکر پر ڈالنے کے بعد علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا کیونکہ حسن اور حسین تو مباحلے سے محمد کے بیٹے تھے علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھ کر ایک لفظ کہا لفظ کیا تھا کہ کائنات کی سماتوں نے پہلی بار علی کی زبان سے علی کا نام سنا علی نے کہا اباس علی نے کہا اباس علی نے کہا اباس علی اباس کہہ کے آگے چلے پیچھے اباس چلے اور یوں کیوں نہ کہوں کہ اباس اپنے ہی قدموں پہ کدم رکھ کے چلے آگے اباس چلے پیچھے اباس چلے علی اور اباس خیمے میں آئے نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ گرہ جو علی جلی تھا وہ پھر خفی ہوا جو علی جلی تھا وہ پھر خفی ہوا تھوڑی دیر کے بعد نفس مطمئنہ کے خیمے کا پردہ ہٹا علی اور علی باہر نکلے تھوڑی تھوڑا بولیں نا میرے ساتھ علی اور علی باہر نکلے علی کی ابا علی کی دوشبے علی کے امامہ علی کے سر پر علی کی زلفکار علی کے سامنے عباس پوری احسیت کے ساتھ علی بن کر خیمے سے باہر نکلے کہ حسن نے بڑھ کر عباس کی پہشانی چومی حسین نے عباس کے چہروں کو دیکھا عباس نے حسین کے قدموں کو دیکھا محمد حنفیہ نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا عون بن علی نے اپنا زانو رکھا عباس کا پہلا قدم عون کے زانو پہ آیا دوسرا قدم گھوڑے کی دوسری رکاپ میں آیا جیسے ہی گھوڑے نے عباس کے وجود کو اپنی زین کے وجود پہ محسوس کر کے اپنی تخلیق کا مقصد پورا ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا لسان اللہ نے کچھ لوگ میرے ساتھ نہیں بول رہے لیکن بولنا یا نہ بولنا خطیب کو بڑا یہ چھوٹا نہیں کر دیتا ہمیشہ خطیب کو نہ دیکھا کرو کہ پڑھنے والا کون ہے ہمیشہ دیکھا یہ کرو کہ پڑھ کیا رہا ہے جو اچھا دیکھیں سارے ماشاءاللہ مومنین ہیں اور سارے ہی قرآن پڑھتے ہیں کچھ حضرات ایسے ہیں جو دس دن میں قرآن ختم کرتے ہوں گے کچھ حضرات ایسے ہیں جو ایک مہینے میں ختم کرتے ہوں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چھے مہینے بھی نہیں پڑھتے ہوں گے ایسے ہی ہے نا تمہارے محمد کی حدیث نہیں ہے کہ اگر ایک پر قرآن ختم کرو تو ایک ختم قرآن کا ثواب اور اگر علی کا ایک نعرہ لگاؤ اے دری تو ایک ختم قرآن کا ثواب تو یہی پہ آپ بیٹھے بیٹھے سوچ لیا کرو کہ جب ایک شخص ایک نعرہ لگاتا ہے تو ہم کتنے اس کا جواب دیتے ہیں جب سارے جواب دیتے ہیں تو سوچو ایک گھنٹے میں ایک پلوں میں کتنے ختم قرآن کا ثواب لے کے جاتے ہو لسان اللہ نے اباس کو جانے کی اجازت دی اباس کا گھوڑا سفین کے میدان میں آیا اچھا اباس کے گھوڑے کی رفتار ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں لیکن میں ایک اشارہ دوں میں ایک کنایا دوں کہ اباس کے گھوڑے کی رفتار کتنی تیز تھی اباس کے گھوڑے کی رفتار دیکھ کر سفین کے میدان کی ہوا قدم گھٹنے لگا اور اب سب لوگوں نے دیکھا ہوگا جب گھوڑے دوڑتے ہیں گھوڑا تیز دوڑتا ہے پھر اور تیز پھر اور تیز پھر اور تیز جب اباس کا گھوڑا تیز دوڑا تو سنو گے کتنا تیز دوڑا اباس کے گھوڑے کا سمب سفین کی مٹی پہ پڑا مٹی کے ذرے اڑے نہ فضاء میں رکے نہ ہوا میں رکے نہ خلا میں رکے بلند ہوتے گے بلند ہوتے گے بلند ہوتے گے جلال میں آکے ستاروں سے کہتے ہیں رستہ چھوڑو ہم نے صدرہ کے سینے پہ قدم رکھنا ہے اباس پہنچے میدان میں اباس نے کہہ رہے لحیہ کی انداز میں سفیانی لشکر کو دیکھا اباس نے نیام سے تلوار نکالی لوگوں نے کہا کہ اباس نے تلوار میں اپنا عقص دیکھا نئی جھوٹ کہا تحمد لگائی بہتان لگایا اللہ نے کائنات کو اس شیعہ کو خلقی نہیں فرمایا جس میں وجہ اللہ کے عقص کا عقص دکھائی دے تلوار نے اباس کے ماتھے میں اپنا عقص دیکھا اباس نے تلوار کو نیام میں ڈالا پلٹ کر پیچھے دیکھا تو سامنے ایک قریب نامی انسان نمہ حیوان کھڑا تھا جو خود نہیں آیا تھا عبلیس شام امیر شام نہ کہا کرو عبلیس شام کی تقریر سے متاثر ہو کر یہ موت کا مسافر بنا تھا یہ آواز دیکھے کہتا ہے میرا نام قریب ہے لشکر کے دیوارے میرا رستہ نہیں روک سکتی میری تلوار کی زبان نے بڑے بڑے بہادروں کے خون کا ذائقہ چکا ہے میں نے اپنا نام بتا دیا اب تو اپنا نام بتا جب اس نے کہا نا میں نے اپنا نام بتا دیا تو اپنا نام بتا تو بے نیاز اللہ کے بے نیاز علی کے بے نیاز عباس نے بڑی بے نیازی سے کہا جو بندہ اس جملے پہ نہیں بولے گا وہ جنابی عباس کا بھی مجرم بنے گا اور جنابی علی کا بھی مجرم بنے گا بے اللہ کے بے نیاز علی کے بے نیاز عباس نے بے نیازی سے کہا وہ تیرا نام کسی شہرائی عورت نے رکھا ہے میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں اتنے مقدس نام تو جیسے غلیزوں کو بتا جاتے ہیں جی ہو زندگی ہو جناب اتنے مقدس نام تو جیسے غلیزوں کو بتا جاتے ہیں اس نے کہا اچھا نام نہیں بتانا تعرف کروا اس نے کہا اچھا تعرف سننا چاہتا ہے تو سن مجھے تلوار تبار خیزام ہم ستیر کی ضرورت نہیں میرے چہرے کے اوپر سجے ہوئے موئیس کائنات کی عبروسی خفیف سی جنبش ہو کائنات اسرائیل پوری کائنات کی روحیں قبض کر کے میرے قدموں میں ڈال دے یہ کافی ہے تو کنات کر نہیں تو انتظار کر موت کی ہجگی کے وقت جس کی کرسی سامنے لگے باقی اس سے پوچھ لینا اتنے کہا اچھا وار پہلے کر عباس نے کہا نہیں ہماری خاندانی رسم ہے ہم وار پہلے نہیں کرتے وار پہلے تو کر جب اس نے کہا نہیں وار پہلے تو کر عباس مسکرا کے کہتے ہیں وار کرنے کی حسرت لے کے نہ مار اتنے کہا نہیں وار پہلے تو کر تو چھوٹا ہے جب اس نے کہا نہیں تو چھوٹا ہے ابباس کے چہرے کے تیور بدلے ابباس نے کہا تو نہیں جانتا اللہ کافر کہتا ہے اس سے جو ہمیں چھوٹا سمجھے اچھا وار کر اچھا اس کا ہاتھ کمر اور نیام کے درمیان بڑھا کہ ابباس کی نظر لوہک کے خوش سے گزر کر اس قریب کی نصو میں سنسناتی ہوئے محسوس ہوئی گھوڑے کے قدم اکھڑنے لگے ملک الموت کی دھونلی سے تصویر دکھائی دینے لگی اس کا کام پتا ہو ہاتھ تلوار کا بوجھ لے کر اٹھا ابباس کا تازہ دم تازہ دم تلوار سے ابباس نے اس کا وار رکھا اس کے بعد علی اور علی کے بیٹوں کے علاوہ نہ کسی کو ابباس کا ہاتھ نظر آیا نہ کسی کو ابباس کی تلوار نظر آئی اپنے بابا عدل بابا کے عدلانہ انداز میں قریب کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جب ابباس کی تلوار نیام کے بستر پر سر رکھ کے سو گئی اس وقت قریب کے جسم سے پہلا خون کا کترہ نکلا جب نیام کے بستر پر سر رکھ کے ابباس کی تلوار سو گئی اس وقت قریب کے جسم سے خون کا پہلا کترہ نکلا پلٹی ہوئی تلوار کو نیام نے کبھی دائیں سے دیکھا کبھی بائیں سے دیکھا کبھی آگے سے دیکھا کبھی پیچھے سے دیکھا دیکھ کے کہا ہے کہ جو تلواریں قتل کرنے جائیں اس پہ کہیں نہ کہیں تو خون کے داغ ہوتے ہیں تو چمکتی گئی تھی چمکتی آئی ہے کسے مار کے آئی ہے تلوار آواز دے کے کہہ دیا مدت گزر گئی تجھے ساتھ میرے کو معرفت نہیں ہوئی جو قتل ہوا وہ این نجاست تھا میرے قبضہ پہ تطہیر کا ہاتھ تھا ملکہ بولو حیدری میرے قبضہ پہ تطہیر کا ہاتھ تھا فضائل کا جملہ بس آخری پڑھنے لگتا ہوں اور اسی کے بعد دو منٹ میں مسائب پڑھوں گا اتنا بڑا حملہ کیا جناب بیاب باس نے قریب کو مارنے کے بعد ہر طرف سے آواز آ رہی تھی کوئی یہاں سے بھاگ رہا تھا کوئی یہاں سے بھاگ رہا تھا کوئی پیچھے سے بھاگ رہا تھا اور ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا تھا بھاگ بیچھے علی ہے بھاگ بیچھے علی ہے بھاگ بیچھے علی ہے اتنا بڑا حملہ کیا جناب بیاب باس نے سینتیس ہجری سفین کا میدان گیارہ سال سات ماہ کا غازی شاہ باب کی دلیز بے غازی کا پہلا قدر ابباس کی زندگی کا پہلا حملہ توحید سے لے کر امامہ تک سب کی نظر ابباس کی حملے پر اتنا بڑا حملہ کیا جناب بیاب باس نے کہ ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی آج میرے پیچھے بھی علی تھا آج میرے پیچھے بھی علی تھا آج میرے پیچھے بھی علی تھا جب ہر طرف سے آواز آ رہی تھی علی تھا علی تھا اس وقت علی نے ابباس کو اٹھا کے سینے پہ سلا کے عباس کا مو چونکے کہتے ہیں اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر اے بنت مصطفیٰ کی دعا لادلے پسر لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی شیرِ خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے تُو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی جس بی بی کی دعا کا اثر تھا یہ عباس صداد کو بہت مان تھا چنابِ عباس پہ مضبون میں نے کوئی اور پڑھنا ہے فقط دو جملے میں پڑھنا چاہتا ہوں ترخون رونے والا امام فرماتا ہے کہ عباس کے اتر جانے کے بعد ہم صداد پہ اتنی غربت چھا گئی جس بے غیرت کا دل کرتا ہے ایک ہاتھ سے میری بہن سکینہ کا ہاتھ پکڑتا ہے دوسرے ہاتھ سے یہ تمہچے مارتا تمہچے مار کے کہتا بلا عباس کو کدھر ہے تیرا عباس یہ بی بیوں کا مان تھا یہ بی بیوں کا بی بی کے دو برکے ہیں ایک غریبی کا ایک امیری کا یہ جو امیری کا برکہ ہے نا اس کا نام ہے جنابِ عباس مسلمانوں نے بہت رولایا ہے علی کی بیٹیوں کو سید جتنے بیٹھے ہو اگر دل دکھ جائے تو مجھے معاف کر دینا دو سیدزادیاں مدینے میں بوڑی ہوئی ایک سات سال کی ایک اٹھارہ سال کی کیونکہ آئیہ میں فاطمیاں قریب ہیں میرا دل ہے کہ میں دو جملے جنابے بڑی سیند پہ پڑھوں یہ جو بڑی شہزادی ہے نا اٹھارہ سال کی یہ وہ سیدزادی ہے جس کے بارے میں مقتل کہتی ہے سید جتنے بیٹھے ہو اسی جملے پہ ہائے کرنا باقیوں کے اپنی مرضی کوئی روئے یا نہ روئے جس کے بارے میں مقتل یہ کہتی ہے کہ جب بھی بطول باپ کے سامنے آئے باپ اعتراماً کھڑا ہو گیا مالک مزید ارجعات پلند فرمائے علامہ سید نصیم عباس رزی صاحب سے ان سے کسی نے پوچھا قبلہ جب بھی محمد کی بیٹھی محمد کے سامنے آئی محمد اعتراماً کھڑا ہو گیا قبلہ جب سے کیا مراد ہے روک قبلہ صاحب نے فرمایا گٹنوں کے بل چل کے آئی تو محمد کھڑا ہو گیا سب بیٹیوں والے ہو سب کی بیٹیوں کی عزتیں میرا مالک محفوظ فرمائے بیٹیوں کو ایک درد ہوتا ہے بیٹیوں کو ایک تکلیف ہوتی ہے جتنا پیار باپ کو بیٹی سے ہوتا ہے جتنا پیار بیٹی کو باپ سے ہوتا ہے اس کا اندازہ صرف ایک باپ لگا سکتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی کتنی خواہشیں پوری کرتا ہے باپ اس کی طرح طرح کے خیالات رکھتا ہے کیونکہ بیٹییں بڑی نازک چیزیں ہوتی ہیں یہی محمد اٹھارہ سال اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا رہا گٹنوں کے بل چل کے آئی تو محمد کھڑا ہو گیا قدموں پہ چل کے آئی تو محمد کھڑا ہو گیا علی کے گھر چل کے آئی تو محمد اعترامن کھڑا ہو گیا اٹھارہ سال دو مہینے سات دن جسے دیکھ کا امکان کو سلطان کھڑا ہو جاتا رہا سیدو میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں ایک بات کا مجھے جواب دو جس کا باپ اٹھارہ سال انبیاء کا سردار کھڑا ہو جاتا رہا کیا اس کے دل میں یہ بات بہتو گئی ہوگی کہ میں جہاں بھی جاؤں گی میں جس جگہ بھی جاؤں گی میں جس محول میں بھی جاؤں گی میں جس دربار میں بھی جاؤں گی ساری میرے تعظیم کے لئے کھڑے ہو جائیں گے محمد کی شہادت کے تیش دنوں کے بعد محمد کی بیٹی محمد کے دربار میں چلی گئی آگے آگے امہ سلمہ تھی امہ سلمہ کے پیچھے امہ ایمن تھی امہ ایمن کے پیچھے امہ فضہ تھی فضہ کے پیچھے جناب بطول تھی دائیں انگلی کے ساتھ حسن تھا بائیں انگلی کے ساتھ حسین تھا بی بی یہ سوچ کے دربار میں گئی کہ جیسے میں دربار میں داخل ہوں گی تخت والا تخت چھوڑ دے گا کرسی والا کرسی چھوڑ دیں گے امامیں اتار کے گلوں میں ڈالیں گے ہاتھ باندھ کے گئیں گے بطول ہم تیرے باپ کے نوکر ہے بطول ہم تیرے کمی ہے بطول ہم تیرے ریایہ ہے بطول تو دربار میں کیوں آئی تو ہمیں بلالے تھی کل آٹھ قدموں کا فاصلہ تیہ کر کر میری بی بی دربار میں پہنچی مجھے قسم ہے کلمہ شریف کی مجھے قسم ہے اس ممبر کی مجھے قسم ہے عباس کے علم کی بی بی کل آٹھ قدموں کا فاصلہ تیہ کر کے یہ سوچ کے دربار میں گئی کہ جیسے میں دربار میں پہنچوں گی سارے دربار والے کھڑے ہو جائیں گے تین گھنٹے کھڑی رہی وہ کسی نے نہیں پوچھا بی بی تو کیوں آئے بی بی ایک قدم رکھتی دوسرا قدم اٹھاتی تین گھنٹوں کے بعد بی بی نے رو کے کہا چاچا سلیمان میں تھک گئی ہے اوہ چاچا سلیمان میرے پاؤں میں ورم آگے اللہ مان تین گھنٹوں کے بعد بی بی نے کہا چاچا سلیمان میں تھک گئی ہوں ان سے ذرا گئے مسلمانوں سے میری بات سن لیں یہ تخت پہ پتہ نہیں کون بیٹھا تھا اس نے کہا بطول تو کب آئی ہے احساس توہین سے مار گئی محمد کی بیٹی کہاو مجھے تین گھنٹے ہوگے دربار میں کھڑے ہوئے اوہ جس کی محمد تعظیم کرتا تھا کہا بی بی کیا لینے آئی ہے کہا اپنا حق لینے آئی ہو کہا تیرے بس کوئی گواہ ہے فرمایا یہ میرا حسن گواہ یہ میرا حسین گواہ فرمایا نہیں یہ تیرے اپنے بیٹے ہیں کوئی باپ کا لکھا ہوا ہے تو دکھا بی بی نے کہا ہاں میرے پاس باپ کا لکھا ہوا ہے بی بی نے کامپتے ہاتھوں کے ساتھ برکے کے اندر سے بابا کی لکھی ہوئی تحریر نکالی اس بیغیرد نے تحریر کو پکڑ کر اس سندھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینکے دیکھے گا نہیں مانتا چننے بیٹھی تو بال کالے تھے چن کے اٹھی تو بال سفید ہو گئے قبر نبی کی طرف مو پھر گیا رو کے گا بابا او بابا میں بوڑی ہو گئی بابا میری کمر جھک گئی بابا میرے بال سفید ہو گئے او بابا تیرے دربار والوں نے مجھے جھٹلا دیا آخری جملہ گئی تو بال کالے تھے آئی تو بال سفید ہو گئے گئی تو کمر سیدھی تھی آئی تو کمر جھکی ہوئی تھی گئی تو خود چل کے گئی آئی تو ایک ہاتھ امی ایمن کے ہاتھ میں ایک ہاتھ فضا کے ہاتھ میں آگے وہاں پہ بیٹھ گئی جہاں روز بیٹھ کے بابا کو رویا کرتی تھی تین گھنٹوں میں حالت یہ ہو گئی کہ شام کی قیدن قریب آئی کہا او دھاڑے مار کے رونے والی بڑیا او تو یہاں کیوں بیٹھ گئی او یہ میری ماں کا مسلح ہے او یہ میری ماں کی جائے نماز ہے بی بی نے پیشانی سے بال اٹھائے کہا زینب غور سے دیکھ میں تیری ماں ہوں بی بی نے ماں کی حالہ دیکھی دو قدم پیچھے ہٹی بی بی اماں یہ چھوٹا ساتھ باغ نہیں ملا اتنا روئی کہ تیری کمر جھک گئی اتنا روئی کہ تُو پہچانے کے قابل نہیں رہے آخری جملہ پڑھنا چاہتا ہوں جتنے صداد غیر صداد بیٹھے ہو اپنے حصے کی عبادت کر لینا تجھے حق نہیں ملا تُو اتنا روئی کہ تُو پہچانے کے قابل نہیں رہے بی بی نے روک ہے کہا زینب میں حق کے لیے نہیں رو رہی فرمایا اماں تُو پھر کیوں رو رہی روک ہے فرمایا میں تُو اس لیے رو رہی اوہ میں صحابیوں کے دربار میں گئی اوہ مجھے تُو نے نہیں پہچانا اوہ تُو شرابیوں میں جائے گی اوہ میں بیٹے لے کے گئی اوہ تُو بیٹے زبا کرا کے جائے گی اوہ میں چادر لے کے گئی اوہ تُو چادر لٹوا کے جائے گی سات سو شرابیوں ہوگا تُو گے گا مجھے چادر دے میں علی کی بیٹی ہوں اللہ اللہ نت